ایک زرداری صف پر بھاری مفاہمت کے بادشاہ نے تاریخ رکم کر دی دوسری بار ایوانِ صدر پہنچ کر ریکارڈ قائم کر دیا پیپلز پاری پارلیمنٹیرنز کے صدر آسیفلی زرداری بھاری اکثریت کے ساتھ صدر پاکستان منتخب ہو گئے وہ دوسری بار صدر بننے والی پہلی استیول شخصیت بنے ہیں صدارتی اندخاب میں حکومتی اتحاد کے آسیفلی زردائی روپوزیشن کے محمق خان اچکزائی آمنہ سامنے آئے ملکی چاروں صدارتی اندخاب کیلئے ووٹنگ ہوئے حکومتان اتحاد کے لیے امیدوار آسیفلی زرداری بھاری اکثریت سے سادر منتخب ہو گئے انہوں نے پارلیمنٹ سے دوسری پچپن ووٹ لیے جبکہ پارلیمنٹ سے سنی اتحاد کاؤنسل کے محمق خان اچکزائی کو ایک سو انیس ووٹ مرے پارلیمنٹ میں ڈالے گئے ووٹوں میں سے ایک ووٹ مسترد ہوا مجموعی طور پر قومی اسیمبلی ستینٹ اور چار سبائی اسیمبلیوں سے آسیفلی زرداری چار سو دس آشاریہ سات 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 الیکٹورل ووٹ لے کر سادر پاکستان منتخب ہوئے جبکہ محمق خان اچکزائی نے ایک سو اسی آشاریہ تین چار الیکٹورل ووٹ حاصل کری وزر آزم شباز شریف نے پاکستان پارلیمنٹینز کے سادر آسیفلی زرداری کمول کے سادر منتخب انہیں پر مبارک بات دی کہاں قومی اسیمبلی سینٹ اور چار سوموں کے منتخب ارکان نے آسیفلی زرداری پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا